وہ ہمارے عزت محب نائب وزیر اعلیٰ جناب منیش سعودیہ صاحب جناب زوردار تالیوں سے دلی کے نائب وزیر اعلیٰ آلی جناب آلی مرتبت جناب منیش سعودیہ صاحب کا استقبال کیجئے ان کا خیر مقدم کیجئے اور یقیناً ہم ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے اس خوبصورت کیکشہ کے لیے بہت بہت شکریہ منیش سعودیہ صاحب اور آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور ساتھ ہی میں اردو اکیڈمی کے سیکریٹری جناب ایسیم علی صاحب سے اور اردو اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکریٹری جناب مستحسن احمد صاحب سے درخواست گزاروں کہ براہ کرم ہمارے مہمانے خاص آلی مرتبت جناب منیش سعودیہ صاحب کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب ایسیم علی صاحب بہت شکریہ اور ہم ساتھ ہی چاہیں گے جناب ایسیم علی صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمانے خاص آلی مرتبت منیش سعودیہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کریں ان کا استقبال کریں اور ساتھ میں اسسٹنٹ سیکریٹری جناب مستحسن احمد صاحب اور میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ اپنے مہمانے خصوصی آلی مرتبت جناب منیش سعودیہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ مرائے کرام مائکرو فون پر تشریف لائیں اور اظہارے خیال کریں آپ سب کو بہت بہت نمسکار اور اتنی شاندار محفل چل رہی ہے میں بھی تھوڑا سا آنند اٹھانے آئے تھا کہ میں کچھ شاعروں کو سن سکوں اور آپ سب لوگ اردو فیسٹیول میں آتے ہیں تو جیسا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اردو فیسٹیول کے جو پیچھے جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے ہم سب آکے دو دو تین تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں یہاں لوٹ اٹھا کے اس میں سرابور ہو کے جاتے ہیں لیکن وہ ٹیم قریب تین چار مہینے کام کرتی ہے ایسے ملی صاحب ہماری پونم جی اور تمام اتنے سارے لوگوں کی ٹیم ہے کچھ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یہ اردو فیسٹیول ہمارا سالانہ ایک ہماری ایونٹ ہو گئی ہے پچھلے دو سال سے تیس تیسرا سال ہے تیس تین سال سے یہ لگتا چل رہا ہے اور اس کی ایک ہی مقصد ہے اس کا خاص طور پر آج کے دور میں کی جب اردو میں کچھ آپ ٹوٹر پہ بھی لکھ دیجئے تو آپ کسی خاص پارٹی کے ویرودھیا کسی خاص پارٹی کے سپورٹر کہہ دیے جاتے ہیں ویسے دور میں اردو فیسٹیول آیا جت کرنے کی ہماری ایک ماتر چنوٹی اور جی ہاں ایک ماتر چنوٹی یہی ہے اور ہم چنوٹی دے کے کہتے ہیں کہ اردو دلی کی زبان ہے کسی پارٹی کی نہیں ہے کسی دھرم کی نہیں ہے اور آپ جب یہاں آتے ہیں تو اس بات پہ باقاعدہ اس اعلان پہ دستکت کر کے یہاں جاتے ہیں کہ اردو ہماری زبان ہے ہم دلی والوں کی زبان ہے تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے اس دور سے بھی نکالیں گے اس ملک نے بہت دور دیکھے ہیں اس دور سے بھی نکالیں گے ملک کو ملکے نکالیں گے اور ہم سب ملکے نکالیں گے آبو ہوا بدلتے ہوئے ایک رات لگتی ہے کل کی آبو ہوا پتا ہے نا یہاں کیسی تھی اور تھوڑی سی ہوا چلی تو بدل گئی تو آبو ہوا ایسے ہی بدل جاتی ہے جن کو یہ گمان ہے کہ آبو ہوا بدلے گی نہیں کبھی وہ جڑا دھیان رکھیں اس بات کا میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آپ سب کا اور ہمارے اتنے مشہور شاہروں کا تمام وقت نکال کے ہمارے اس محفل کو ہمارے اس وقت دو فیسٹیول کو سفل بنانے کے لیے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اور جو ٹیم تین مہینے سے کام کر رہے ہیں اس کے لیے کم سے کم دو منٹ تو تالیاں بجا دو لگاتا میں اپنے لیے نہیں بدوارا میں کچھ کام نہیں کرتا ہے اس میں میں بس بیٹھ کے ان کو پائلنے والے انسان کرتا رہتا ہوں لیکن واقعی ایک ٹیم اس پورے فیسٹیول کو اپنے گھر کے پروگرام کی طرح سے آجوت کرتی ہے سرکاروں میں ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کہ کسی فیسٹیول کو ایک ٹیم اون کر لے کہے کہ یہ ہمارا ہے سرکار اور کا جائے بھاڑ میں یہ ہمارا ہے تو یہ اس جذبے کو سلام کرنا بنتا ہے اس جذبے کے لئے تالیاں بنتی ہیں thank you very much بہت بہت شکریہ آپ سب اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں آئے اور ہمارے تمام شائروں کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ بہت ممسکر